مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو شان رمضان دوہزار بیس کا آج یہ ڈیبیٹ کے حوالے سے آخری مقابلہ ہے آخری نشست ہے فائنل لسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے راؤنڈز بار ہاتھ جیتنے کے بعد آج یہاں پر آ پہنچے ہیں آخری یہ نشست ہے آج کی آج کے جو وینرز ہیں ان کے لیے پرائیسز ہیں جو آج کا فرس پوزیشن ہولڈر ہوگا یا ہوں گی ایکو اسٹرار کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا پیکج ہے 32 انچ LED اور سپلٹ AC ایکو اسٹرار کا پیغام ہے اپنوں کو پاس لائے ایکو اسٹرار اور جو سیکنڈ نمبر پہ جو بھی پارٹشمنٹ آئے گا یا آئیں گی ہاؤس آف اٹیلیا کی جانب سے ان کے لیے ایک موٹر بائی کا توفہ ہے اٹیلیا آلیوز آنڈ آلیو آئلز اور اینکس کی گفٹ ہیمپرز ہیں تھرڈ اور فورڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے موضوع ہے آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں رولز اور نیگولیشن سب آپ کے سامنے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو جد صاحبان تشریف فرمائیں بڑھتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کے پہلی کی پہلی مقررہ کی جانب ارم ہے آپ کا نام بیرٹ ہارٹسن یونیورسٹی سے جی بسم اللہ گرمی کی تپتی دوپہر دھوپ کے انگاروں پر جھلستا میرا جسم بھوک کے شدت سے نڈھال میرا وجود روٹی کے ٹکڑے کو ترستی میری نگاہیں اور دن بھر کی انتھک محنت کے بعد کمائے جانے والے چند روپے لے کر میں اپنے گھر کی طرف روا ہوں وہ گھر کے جہاں میری بیٹی میری منتظر ہے وہ بیٹی کے جس کی ننی معصوم خواہشات میرے ذہن میں مہوے رقص ہیں بابا آج آپ پیسے لائیں گے بابا آج ہم بھی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے بابا آپ مجھے عید کا جوڑا بھی دلائیں گے خواہشات کی جنگ لڑتے میرے دل و دماغ مجھے الجائے رکھتے ہیں کہ کسی زوردار جھٹکے سے زمیں پر جا گرتا ہوں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میرے سینے پر تنی وہ پسٹول میری بیٹی کے خوابوں کے شیش محل کو چگنا چور کر رہی ہے کوئی حرکت کر سکوں اس سے پہلے پسٹول سے نکلتی وہ گولی میرا سینہ چیر ڈالتی ہے صدریہ علی وقار دو ٹانگوں پر چل کر جانے والا میرا وجود اب چار کندوں پر گھر لوٹ رہا ہے ارے او تماش بینوں آؤ آؤ دیکھو تماشا میری موت کا آؤ ڈالو کفن میری بے بسی پر آؤ پڑو فاتحہ میری بے کسی پر اور جاؤ دفنا آؤ اس لاکام باپ کو کہ جس نے اپنی اولاد کی خواہشوں کا بھرم رکھنے کی غستاخی کی گھبرا رہی ہوں صدریہ علی وقار گھبراتی ہوں اس آباد ویرانے میں جب دیکھوں کسی غریب کو یوں یتیم ہوتے گھبراتی ہوں جب کوئی کمسن کسی کتے کے کاٹنے سے لکمیں عجل بن جائے گھبراتی ہوں جب ارنگی ٹاؤن میں لٹکتی لاشیں کسی فانسی گھاٹ کا منظر پیش کریں گھبراتی ہوں جب اعتقاف میں بیٹھا کوئی بچہ وحشت کا نشانہ بن جائے گھبراتی ہوں جب کشمیری ماں بہنوں کی سسکیاں میرے حواس پر تاری ہو جائیں گھبراتی ہوں جب بوسنیا کے مجاہدوں کی چیخیں میرے حواس پر تاری ہو جائیں اور گھبراتی ہوں جب فنی خرابیوں کو نظر انداز کر کے مسافروں کی جانوں کے ساتھ جواں کھلا جائے اور پھر حادثوں کے رونما ہونے کے بعد بحض رپورٹیں طلب کی جائیں اپنی انا کو لبھانے کی خاطر گناہ پہ گناہ میں کیے جا رہا ہوں کہ میں آدمیت کے سب جرم لے کر زندہ زمین میں گڑھا جا رہا ہوں سبی وحشتوں سے ہے بڑھ کے یہ وحشت کہ آباد ویرانے میں گھبرا رہا ہوں صدیالی وقار گھبراہت کی بند کوٹری میں مفلوج ہوتا میرا دماغ میرے جسم سے تمام حرکات و سکنات کی قوت کو چھین لیتا ہے اور شرمسار ہوتی میری زندہ لاش تکانہ ڈونڈ رہی ہے کہاں ہے قبرستان زندہ لاشوں کا لے جاؤں مجھے اور تدوین کراؤں میری اور سب مل کر پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شکریہ بہت شکریہ یاد کہانی آپ سب لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو باقائد جیسے دھوتے رہی اور اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہرگز بھی نہ بھولئے اور ڈس انفیکٹنٹ سپریز اور حصص کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو محفوظ بنا سکیں وہ ضرور ضرور استعمال کیجئے تاکہ آپ اپنا جہان صحت مند محفوظ اور کرونا فری بنا سکیں یہ پبلک سروس میسج ہے و بی بائی ہیمانی کی جانب سے ہمارے اگلے مقرر ہیں این ای ڈی یونیورسٹی سے جناب حسنین اختر صاحب یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر گزشتہ شب کا فسانہ بیان کرتی ہے جب میں موڈل کالونی میں کھڑا قیامت سغرہ کا منظر دیکھ رہا ہوں جن گھروں میں کچھ روز کے بعد عید کی خوشیاں آنے والی تھی آج ان گھروں میں صفے ماتم بچھائی جا رہی ہے کہ اس آباد ویرانے میں گھبرا کر میں ایک فریاد بلن کرتا ہوں کہ آہ اس آباد ویرانے میں گھبرا تا ہوں میں لیکن جنابے والا میرے ایک شانے پر فیصلید ہی ہاتھ رکھتے ہیں میرے دوسرے شانے پر زفر عباس ہاتھ رکھتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے پاک فوج کے نوجوان مسکرا کر نویج سناتے ہیں دل نہ بجھنے دو ذرا دم بھر کو ٹھیرو دیکھنا ان کے والوں ان دریجوں سے بہے گی روشنی اور جنابے والا پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رات گئے تک جذبہ خدمت آدم سے سرشار ہر ایک فرد اس آباد ویرانی کو اپنی ذوہ سے منور کرتا رہا اور جنابے والا شہر کراچی گواہ ہے کہ جب اس آباد ویرانے میں کوئی بھوک سے مرتا ہے تو پروین سعید کی مانند کھانا گھر جیسا پروجیک منظر عام پر آتا ہے جب اس آباد ویرانے میں کوئی اپنے سر پہ چھتنا ہونے کے باعث پریشان ہوتا ہے تو اختر حمید خان کم خرچ رہائشی منصوبہ لے کر آتے ہیں کہ جب اس آباد ویرانے میں کوئی تعلیم نہ ہونے کے باعث بے روزگار رہ جائے تو پروین راو عمل دانش جیسے سکول کی بنیاد رکھتی ہیں لیکن جنابے والا تھہریے تھہریے ذرا کہ جب اس آباد ویرانے کو خون کا خراج چاہیے ہوتا ہے تو امجد سابری خور رمزکی سبت جعفر ولی خان بابر سبین محمود اور پروین رحمان ایک آہ بلنگ کرتے ہیں تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن جو تیرے عرض بے رنگ کو گلنار کرے کتنی آہوں سے کلے جا تیرا تھنڈا ہوگا کتنے آنسو تیرے سہراؤں کو گلزار کریں کیونکہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں شکریہ بہت شکریہ حسنین اختر تھے نیڈی یونیورسٹی سے وقار حیدن ہے تعلق ہے آپ کا گرینیش یونیورسٹی سے موضوع ہے آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں وینرز کیلئے ایکو اسٹار جبکہ سیکنڈ پوزیشن رولر کے لئے اٹیلیا کی جانب سے توفے ہیں جناب صدر علی وقار اپنے وطن سے دور اپنوں کی یاد میں تڑپتا ہوں کہ صدر علی وقار اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں کہ اس جہاں میں جانا ہے مجھے کہ جہاں مجھے اپنوں کا پیار کلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں سہری میں جگانے والا اور افتار میں روزہ کھلنے کی آواز سنائی تھے کہ جہاں اخبار بیچنے والے کی گھنٹی آواز آئے کہ صدر علی وقار اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں کہ جب میرے کانوں میں میرے ماں کی آواز آتی ہے کہ بیٹا اس بار پیسے نہیں تم نے گھرانا ہے کہ صدر علی وقار اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں ارے اپنے وطن جانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کی آواز آتی ہے ارے رکو میں کہتا ہوں سوچ لو دیکھو تمہارے شہر میں اب لوگ کاویشے نہیں سازشے کرتے ہیں اب آباد ویرانے میں جس کا جتنا دل چاہتا ہے تمہارے ملک کو نوچ نوچ کر کہتا ہے ارے اس آباد ویرانے میں ایماندار دیانتدار ڈوڑ لے پڑتے ہیں ارے اس آباد ویرانے میں مجھے ایماندار نہیں ملتے اس آباد ویرانے میں وہ پھول جو محبتوں کا صدیوں سے کھلا رہا ہے وہ تقفیت کی نظر ہو جاتا ہے کہ انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے کچھ باغ با بہار چمن بیچنے لگے جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے کہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں کہ مجھے تو اس جہاں میں جانا گئے کہ جہاں کچھرا پھیکنے والی کی دوسرے دن آیادت کی جاتی تھی کہ جہاں پتھر مارنے والوں کے حق میں دعائیں کی جاتی تھی ارے جہاں ظالم کو سرعام سزا دی جاتی تھی ارے جہاں پر کسی غریب کو بھوکا نہیں سویا جاتا تھا کہ صدر علی وقار اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں کہ لیکن صدر علی وقار مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب غربت غریب کا مزاق اڑانا چھوڑ دے گی مجھے امید ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی باب دفتر سے آنسو لگی خوشیہ لے کر لوٹے گا مجھے امید ہے وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی باب پنکے سے لٹک کر خودتوشی نہیں کرے گا ارے مجھے امید ہے وہ وقت آئے گا کہ جب اپنے عزیز کی لاش لینے کے لیے بھاری رقم ادا نگی کرنی پڑے گی کہ آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں کہ دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون عرباب جہل و جبر کے پیچھے پڑے گا کون میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا گھبراتا ہوں میں شکریہ اور یوں تشریف لانے ہیں ہمارے شان رمضان دو ہزار بیس کے آخری ڈیبیٹ کمپیٹیشن کے آخری کنٹیسٹنٹ زمات شہاب صاحب بسم اللہ میں اس وقت دیار عیسویں کی اکیسویں صدی کی دہلیس پر کھڑا ہوں مجھے اس مصروف ترین گلی سے آتے جاتے تمام لوگ مرغ سربریدہ معلوم ہوتے ہیں بظاہر ان کے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں ان پر فاختہ کا نشان ہے اور ان کی ٹائی کی پن کی صورت شاق زیتون جیسی ہے مگر ان کے جسموں سے آتی تاثب اور عزبیت کی بو کسی آمن کی مہک سے دبنے والی نہیں ہے کہ آلی وقار میرے سامنے جنت نظیر وادی کشمیر ہے کہ جہاں بھارتی افواج کے درندے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ننھے بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور قیامت سغرہ کا منظر پیش کرتے ہیں کہ آلی وقار تکلیف میں تڑپتے یہ ننھے مسلمان دنیا بھر کے امن کے علم برداروں کی آنکھوں میں لگی بے حسی کی پٹی دیکھ کر پکارتے ہیں کہ آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں کہ آلی وقار میرے سامنے سیالکوٹ کے وہ دو بھائی ہیں جن کے جسموں کو مکے اور تھڑے مار مار کر ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے میرے سامنے بنجاب کا وہ عیسائی جوڑا ہے جسے بھرے مجمع میں زندہ جلایا جا رہا ہے میرے سامنے کراچی کا پندرہ سالہ ریحان ہے جسے چھے سو روپے چوری کرنے پر سڑکوں پر گسیٹ گسیٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے میرے سامنے سیکڑوں مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر فرقان ہیں جن کو علاج کے لیے ہسپتال گر ہسپتال ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آلی وقار یہ لوگ اپنے گرد سیکڑوں لوگوں کا حجوم دیکھ کر اپنی آخری ساسوں میں پکارتے ہوں گے کہ آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں کہ ظلمت کو زیا سرسر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا پتھر کو گوھر دیوار کو در گرگس کو ہما کیا لکھنا حقبات بکوڑے اور زندہ باطل کے شکنجے میں یہ جا انسان کے سہ میں بیٹھے ہیں خوکار درند ہے رقصہ اس ظلم و ستم کو لطف و کرم اس دکھ بہت شکریہ جلال آئیے گا چاروں مقررین آئیے گا جج سائبان نتائج مرتب کر رہے ہیں دیبیٹ کمپیٹیشن جس کا آغاز ہم نے یکم رمضان سے کیا تھا پیرتہ جمعہ رات آپ نے روزانہ یہ سلسلہ دیکھا پیرتہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ہمارا بیدبازی کا مقابلہ ہوتا تھا اور ہمارے آج کی چار کنٹسٹنٹ ہیں وہ اپنے اپنے راؤنڈ میں جیت کر اور پھر مختلف مراہد سے ہونے کے بعد آج یہاں پر پہنچے ہیں آج ان چار میں سے کوئی ایک ونر ہوگا ہوں گی ہمارے سپانسر کا بھی بہت شکریہ جوکہ تھوڑاوڈ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے اور آج کا جو فرس پوزشن ہولڈر ہے ایکو سٹار کی جانب سے ایک لاکھ رویے کا پیکج ہے اپنوں کو پاس دائے ایکو سٹار اور آج کے لئے ہاؤز اپ اٹیلیا کی جانب سے موٹر بائک ہے اٹیلیا اولیوز اینڈ آلیو آئل کی جانب سے تھرڈ اور فور پوزشن ہولڈر کے لئے ہے اینڈ ایکس کی جانب سے جنہ جد ساہیوان ابھی نتیجہ مرتب کر چکے ہیں مختار رہنا تھا اچھا ہوا مقابلہ میرے خیال میں خاصہ کیونکہ یہ چاروں بہت اچھے مقررین ہیں آپ کی کوئی بھی رینکنگ آئے آپ یقینا ہم پلہ ہیں چاروں کے چاروں آج کوئی بھی رینکنگ ہو ایک چیز تھی جو ہم نے نوٹ کی مباعثوں میں بہت ہوتی تھی لیکن جب آپ تقریر ڈیکلیمیشن کرتے ہیں اس میں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کل کیونکہ ہم نے سانہ پی آئی کی وجہ سے اس کو ملتوی کیا تھا اپنے فن تقریر کے مقابلے کو تو آج شروع ہونی سے پہلے اقرار اور میں یہ بات کر رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کو انکارپریٹ کرتا ہے اپنی تقریر میں تو سوائے حسین کے اور کسی نے عرم نے بھی کیا لیکن وہ حسین کب مجھے لگا کہ شروع ہی ایک ارم کا تھوڑا سا تو آپ کو جو حالات و واقعات ہیں اس کو بھی کرو نا پہلے سے تقریر تیار کر لی تھی آپ نے دو تین دن پہلے لیکن اگر آپ اس کو کیجئے گا تو اچھا ہے عرم مجھے آج آپ کے تلفظ میں خاصی گڑبر نظر آئی اور بہت سامنے کی چیزوں میں یعنی دو پہر جسم منتظر فنی خرابی ہوتی فنی خرابی کہہ رہے ہیں تو فنی تو وہ دوسرا ہو جاتا ہے تھوڑا فنبل بھی ہوا تھا تو اور دوسرا آج کل کے زمانے میں بوسنیا ہم جب تقدیر کر رہے ہوتے تھے نا اس وقت بوسنیا کا تھا علمی ابھی تو آپ کے سامنے کشمیر اور فلسطین آیا وقار آپ سے پھر میری وہی گزارش ہے آپ کی آواز کی جو رینج ہے وہ اتنی شاندار ہے آپ کا مائک کا استعمال بہت اچھا ہے لیکن بعض جگہوں پر اپنی باڈی لینگویج یہ یہ کر کے جو میں نے آپ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا جب آپ جلسے میں میں اپنے آپ کو مثال دیتا ہوں اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تقریر ہی کر رہے لیکن اس کا مختلف باڈی لینگویج ہے مختلف ٹون ہے جب میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہوں اس کی مختلف ہے ٹون اور ٹینر مختلف ہے جب میں ایک ٹیلیویجن پروگرم ٹون اور ٹینر مختلف ہوتی ہے اور جب ٹیلیویجن پر تو میرے خیال میں اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کرنا تو زماد اگین بہت اچھی تقریر تھی ساری ایک اچھ جگہ مجھے آپ کا تلفز کا لگا چھے ہے اچھا آپ نے خالد علیق صاحب کو پڑا تھا وہ دوسرا مصر مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ظلمت کو ضیاء بندے کو خدا سر سر کو سوا ایسے ہی ہے نا دیوار کو در پتھر کو گوھر کرگس کو ہما کیا لکھنا میرے خیال میں آپ شاید پتھر کو گوھر کہہ گئے تھے تو وہ دیکھ لی جیگا پچیس چھبیس اچھا اوکے تو ایک مقرر کو بیس ہیں باقی میرے پاس چوبیس پچیس چھبیس تو اتنا کلوز ان سب کا ہوا ہے آپ ممکنہ طور پر ہم یہ آخری نشریات ہو تو ہم الویدہ ماہی رمضان کے ساتھ الویدہ کریں گے آج کی اس نشریات کا اور میں ساتھی ہمارے جو کوکنگ کے سیگم میں ہمارے سارے سپانسرز ہیں ڈالڈا سبروزو آلپرز سیون اپ اور لیمن میکس اور ستین سوف ان سب کا بہت شکر گزار ہوں یکم رمضان سے لیکن اور لائف بوئی اور ساتھ میں شیف فراغ میں بہت شکر گزار ہوں آپ یہاں نہیں آسکیں لیکن سب سب رہا بہت شکر گزار ہوں جی کران سب جناب بڑے متفقہ فیصلوں کے بعد اختلافی فیصل لیکن اگین اس کو مقررین ہیں اور ظاہر اپنے بہت سارے مقابلے جیت کر یہاں تک پہنچے ہیں آج کسی کا دن تھا کسی کی بات مجھے بھاگئی کسی بات سے فیصل بھائی کو لگا کہ نیس پر نمبر کٹنے چاہئیے تو ظاہر ہے وہ اختلاف ہوتا ہے یہی اچھی بات ہے کہ دو منصفین ہیں تو ذرا وہ امکان کم ہوتا ہے کہ اچھا مقررین آج پوزیشن پائے بالکل صحیح تو ہم دو پوزیشن آناؤنس کریں گے یا تین کے لیے دو دو ہی آناؤنس کریں جی ٹھیک ہے تو سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ آج کی جن صاحب یا صاحبہ نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے زمات شہاب این ای ڈی یونیورسٹی سے آپ دوسرے نمبر پر آج رہیں اور پہلی پوزیشن جن صاحب یا صاحبہ نے حاصل کی ہے کا نام ہے اگین این ای ڈی یونیورسٹی حسنہ نختر آہ اوکے دونوں پوزیشن این ای شان نمضان دوہزار بیس کے دیبیٹ کمپٹیشن کے وینر ہے حسنین اختر این ای ڈی یونیورسٹی سے بہت بہت مبارک کو مبارک دور دور سے دینے پر اکتفا کریں لیکن بڑا زبردست ہمیں میاری کچھ منٹس ملتے تھے روزانہ جس کی ویہا سے ایسی ایک چیز جس کی طرف ہمیں لگتا ہے کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے آپ لوگ کو دیکھ کر یقین بہت لوگ کو رغبت ہوئی ہوگی ایک اچھا مقابلہ اور آپ سب لوگوں بہت شکریہ حسنین اختر کے لئے میں چاہوں گا خصوصی تعلیہ جنہوں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسرے پوزیشن آپ نے بتایا زمات شہاب صاحب کے لئے بہت ساری تعلیہ اور ساتھ ہمارے آت کی دو رننرز آپ ہیں یعنی بہت ساری تعلیہ ہمارے ہیں ساتھی کے لئے بھی اور میں نے کہا کہ ایکو سٹار کی جانب سے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لئے انعامات ہیں اینکس کی جانب سے تھرڈ اور پوزیشن ہولڈر کے لئے ہولڈر کے لئے انعامات آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ ای آر وائی کا شکریہ آپ کے توسط سے اتنی اچھے تقریر سننے کو ملتی ہیں اور اگر آج ٹیم ٹروفی ہوتی تو وہ بھی جو جو کہ ڈیبیٹس میں ہوتی تھی آخر میں جاتے جاتے جن بھی لوگوں نے اس سیگمنٹ کو شوق سے دیکھا ہے اور جو بچے ہیں جو اس فیل میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا ڈیبیٹ کا شوق رکھتے ہیں کیا کوئی ٹپ کوئی ایک بات آخر میں خلاص ہے جن تغاریر میں تو آنے والے مقررین کے لیے کہ آپ کتابوں سے اور اقبارات سے زیادہ رجوع کیجئے تو آپ کی پاس مواد زیادہ آئے گا صحیح اقرار میں بات کہنا چاہتا تھا کتب بینی ہم نے جو بھی سیکھا کتابیں پڑھ کرتے تھے خیر وہ وقت بھی مختلف تھا اس وقت موبائل کی یہ علت اس طرح سے موجود نہیں تھی تو ظاہر یہ بھی کہا جائے بلکل آپ ہر چیز چھوڑ دیں اور صرف کتابوں پر لیکن آپ فون پر بھی اور ہم نے دیکھا ہے جب ہم باہر ٹریول کرتے ہیں تو کتابیں پڑھنے والی قومیں ہیں آج بھی مخصوص ان کے پاس وہ آلات اور گیجٹس موجود ہیں جن کے اندر پوری کتابیں موجود ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں کتاب پڑھنے سے مناد یہ نہیں کہ پڑھتے رہیے کچھ نہ کچھ آپ پڑھنے سے واسطہ ہونا چاہئے کتب بھی نہیں مجھے لگتا ہے محبت کیجئے اپنی زبان سے الفاظ سے جو بھی ہے بہت اچھا ہے اس سے مزید بہتر کرنا چاہئے یہ ہم سے بہتر لگتا میں اقرار کی اتفاق کروں گا مشتاق احمد یوسفی نے کہا یادش بخیریہ جو ہوتا شاید ان لوگوں کا یہی بڑا کام ہے کہ آج کے دور میں ٹیلی 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 موبائل سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ تقریر کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ نسل لائق تحسین ہے بہت بہت شکریہ جناب فیصل صدواری صاحب چاروں مقررین کا بہت شکریہ تمام طرح آنے والے مقررین کا شکریہ آپ سب لوگ کا بہت شکریہ کہ جو یکم رمضان مبارک سے روزانہ پیر سے جمعہ سیگمنٹ میں ہمارے سات لائم کلوس کرتے ہیں شان رمضان دو ہزار بیس کا ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ یہی پر ہوتا ہے اختتام پزین آپ سب کی سماعت ہوگا بہت بہت شکریہ ایک بڑے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی موسیقی